سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت پرہ سلام ناظرین تین تصویریں آپ نے بورٹ میں دیکھی ہوں گی لگیں دیکھیں اس سے بڑی ٹیو میں یہ ہمیں تین ہی ملی تھی میں نے کہا تین ہی لگا دیتے ہیں ان کا کارنامہ آپ سنیں گے آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آئے دن یورپ ہو سعودی ایرپ ہو دبئی ہو کینڈا ہو امریکہ ہو اسٹیلیا ہو افریقہ ہو پاکستان ہی کسی نے کسی کام میں پکڑے جاتے ہیں کسی کو پندرہ سال جیل کسی کو اٹھائی سال جیل کسی کو بیس سال جیل جرمی میں بھی کئی پاکستانی جو ہے وہ پکڑے کے ڈرگز کے چکر میں تو یہ پاکستانی جو ہیں پاکستان میں بھی جرائم کرتے ہیں پھر انٹرنیشنل طور پر جناب محالت حاصل ہو جاتی ہے لیکن ان کا کام جب میں نے آپ کو بتانا ہے وہ آپ نے سننا ہے نا آپ نے بھی سار پکڑ لینا ہے دو ہزار چار میں یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ان میں سے ایک جو سب سے آپ بورٹ پہ دیکھیں گے کیونکہ کاپی رائٹس کے ایشوں ہیں میں یہاں تصویر نہیں لگا سکتا جو سب سے ماتر لگ رہا ہے قریب آدمی بتایا جا رہا ہے یہ ہوم آفس میں کام کرتا تھا اور پھر اس کو جناب ایسی لوگ مل گئے جنہوں نے کہا کہ ہم دنوں میں میر ہو جائیں گے اور پیسہ بنائیں گے اچھی زنگی اور انہوں نے پھر بنایا پیسہ اسے جو ماتر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ایک آنٹ سے ایک میلین کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پونڈ نکلے تھے دو ہزار اٹھارہ میں اور یہ اتنے سال تک چلتے رہے دو ہزار چار میں جو لوگ آتے تھے اس وقت کافی یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا اور میرے ہاں فنگر پرنٹ کا بھی اتنا پڑائی شروع نہیں تھا جو ویزٹ پہ لوگ آتے تھے یہاں پہ پاکستان سے ویزے لے کے ان کے فنگر پرنٹ نہیں ہوتے تھے یہ بات میں شروع ہوا ہے فنگر پرنٹ پر امبیسی ہیں جو ہوتی وہ انہوں نے شروع کر دی خیر یہ پہنچ گئے یہاں آکے یہ گروہ بن گیا اور انہوں نے پھر لوگوں سے پیسے لے کے گیم کیا ڈالی ہے اب یہ سنیں گیم یہ ڈالی انہوں نے ذہین تو ہے نا پاکستانی دونمبری کام میں تو کیونکہ پاکستان نے پاسورٹ پی سی کر کے لوگوں کو سفر بھی کرواتے لے گیا کبھی ستر سال کے باپے کی پاسورٹ پہ کسی کو چلا دیا کسی ماہی کے پاسورٹ پہ کسی جوان لڑکی کو وہاں سے چڑ جاتے تھے ان لوگ کو پتا بھی نہیں چاہتا خیر یہ تو ایک علیہ دا کہا نہیں انہوں نے کیا کیا جی جو محفظ میں لگا ہوا تھا اس نے کہا پرابلم ہی کوئی نہیں ہم آپ کے آئی ڈی بناتے رہیں گے آپ یہاں پر ریزیڈن فرمنٹ ملتے رہیں گے اور سب کے لیے نام بدل دئیے گئے ان لوگوں کے نام پیشو کیا گئے جو یہاں پر حائش وزیر تھے پہلے کے مثلا کسی کا نام زیاد تھا چمیل راکے دی یا کسی کا کوئی تھا وہ چینج ہو گئے نام اور ان کو جو آئی ڈی تھی وہ جلی جو اتیار کر کے دے دی اس کے ذریعے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک راکم انہوں نے بنائی اور پھر یہ بھی آپ کو میں بساہ دکتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا یہ کہ ہوتا ہے یہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو جو غلط کام ہے اس کے ذریعے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے ان کا بھی پروگرام جو ختم ہو جاتا ہے پیسے بھی گئے اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے واپس بھی پیش سکتے ہیں ممالک یہاں نہیں رہنے دیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اب کتنے سو تھے ہزار تھے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا خیر کیونکہ سارے نہیں پکڑے گئے ہوگے کہ مرک ہب گئے ہوگے کہ واپس چلے گئے ہوگے کیا ہوگا تو ٹوٹل تقاط کا ان کو تو پتا ہوگا پولیس وغیرہ کو لیکن میرے پاس رپورٹ نہیں ہوں خیر انہوں نے جناب پر ایک دنے اسی طرح یہ کام ڈال رہے تھے تو پولیس نے پکڑ لیا اور ان کو پھر کسی کو نو سار جیل کسی کو کتنی جیل کسی کو کتنی جیل ہوئی اور اب یہ جیل میں ہے اور یہ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو واپس پاکستان بے ہی کیا جائے اور جو پیسے تھے وہ بھی انہوں نے سب کنٹرول کر لی پاکستان کے کونٹ تک شاید ان کی پہنچایا یا نہیں پہنچایا یہ نبی تفصیل ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کل یہ صرف یہاں پہ کام نہیں ہونا ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے چلو تو باچے جیل آج کل یہ تو چلو جیل میں گیس سزا کاٹی جو بھی ہے کسی نے ہیٹ پہنا ہو میری طرح تو وہ پروگرام تو بڑ گیا یہاں میں یہ جو سائیکل پہ بائک پہ وہ ڈلیوی دینے چاہتے ہیں وہ بھی اپنے پیپر دیتے ہیں لوگوں کی کہ جناب مجھے پسا چلا ہے کہ لوگ اپنے پیپر دے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے تم ہوں دے دینا اور میرے پیپروں پہ تم کام کرتے ہیں یہ بہت بڑا ایک جرب میں اگر آپ پکڑے گے جس کے پیپر ہے وہ بھی گیا اور جس کے جو وہ کام کار رہا وہ بھی گیا کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ ہے اگر آپ یہاں پہ اس طرح کام کریں گے تو پکڑے گے تو کام تو خراب ہوگا اس لیے جناب ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے کام تو نلال نہیں ہیں لیکن یہ ملین پیسے انہوں نے کہاں غائب کر دی ہے کدھر کے شاید جیل سے رہائی کے بعد پاکستان جائیں وہاں پہ چھپائے ہوں جو رشتہ داروں کو دیئے ہوں گے وہ بھی پیچھے سے مارکھپ کی ہوں گے وہ بھی غرق ہو گئے ہوں گے اگر ہوئے بھی تو وہ مکر جائیں گے پیسے نہیں دیں گے اور ان کا پروگرام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا تو جناب اس لیے اگر یہاں پہ محافظ میں پاکستانی ہمارے بے شمار کام کرتے ہیں تو وہاں پہ یا کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ کام کرتے ہیں یا دوسرے بھی کام کرتے ہیں تو اس طرح کے کاموں سے تیاد کریں کیونکہ آپ کے لیے بھی نقصان دیں ہیں جو لوگ پھر اس طرح کے کاموں میں کارے ثواب کماتے ہیں کہ میں بھی ویزا لے لیں یہ صرف پاکستانی تو نہیں ہوں گے یہ دوسرے بھی ہوں گے اور منا رہا ہے پھر ہوتا یہی ہے میں تھوڑا سا بتا دوں لوگ کہتے ہیں آپ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ایک مندے کو کوئی ملتا ہے کہ میرا یہ کام کیا دو وہ اپنی بھی دیاری کے چکر میں ہوتا کہ چلو میں بھی اس کی اٹلاہ دا کے اس طریقے صاف کر دوں پھر ایک آگے ہوتا ہے وہ جب تا گستہ پہنچ جاتے وہ تھوڑی سی رقم ہوتی مگر وہ پالے کافی لوگ رہے ہوتے تو یہ سسٹم چلتا ہے جو پاکسار میں جنٹ ہیں وہ بھی یہی چکر ہے جو ایک ہوتا ہے وہ اوپر بیٹا ہوتا ہے باقی سب جنٹ ہوتے ہیں چھوٹے برانچے بنی ہوتی ہیں اور وہ برانچے جو ہے وہ کام لے کے آتی ہیں پھر ان کو کمیشن ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ بھی ہماری کمیشن پہ چلتی ہے زلداری کمیشن نوازشری کمیشن چیف آفارمی سٹاپ کمیشن یہ آپ کا چیف جسٹس کمیشن تو ہمیں کمیشن کی عادت بڑھی ہوئی ہے اور جو دوسرے ہم کوئی کمیشن میں آتے ہیں نکواری آلے وہ گرک ہو جاتے وہ دبایاں نہیں ملتے مگر یہاں پہ قائد قانون ہے وہ سدا ہو جاتی ہے اس لئے جناب اس طرح کا کوئی بھی لالچ دے تو لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ اس طرح میرا کام کروا دو یہ کروا لو وہ کروا لو ان لوگوں سے بجیں اس سے پہلے کہ آپ بھی کار کو نقصان یہ کتنے سالوں بعد پکڑے گئے آپ اندالہ لگا سکتے ہیں اور پھر یہ پوری فائل کھلتی ہے کہ کتنے لوگوں نے اس طرح یہ نام تبدیل کی ہے پھر نام تبدیل کر کے اور کیا کا کام ڈالے پہتہ نہیں بینکوں سے کرزیں بھی لیے ہوں گے کئی باگ گئے ہوں گے لے کے کئی تطر بطر ہو گئے کوئی در چلا گیا کوئی در چلا گیا یا پھر بڑے فقر سے یہاں مجھے یہ لوگ بتاتے کہ یہ آگئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیجیم سے ٹیکہ لگا کے آیا ہوا کوئی جرمنی سے ٹیکہ گورنمنٹ کو لگا کے آیا ہوا اور پاکستانی بڑا فقر ہم تو جناب وہاں پہ بھی یہ کام کرتے ہیں یہ تو ممولی کیسے کہتے ہیں یہاں بھی لاکھ پر بھی کرزیں لیے صبح سے شام تک فراڈ ہائی شوکر بلیڈ پریشر نید نہیں آرہی جاگ نہیں آرہی پتہ ہی کیا کیا نہیں آرہا مگر وہ فراڈ کا اندر اس وقت ملوث ہو چکی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ سوچھ تھے پتہ نہیں سی طرح کوئی ہے دس دس جو ایکسیڈنٹ کرتے تھے آپ کو بتا ہے اس وقت پاکستانیوں کا نام بڑا روشن ہوا ان چیزوں میں ہمارا نام روشن اور کسی چیز میں ہے یا نہیں ہے جناب یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ غلط طریقے سے آپ پیپر لیتے ہیں یہاں پہ تو بعد میں چاہے وہ نیشنلٹی ہے چاہے کچھ بھی ہے اگر وہ لوگ جنہوں نے نیشنلٹی تو نہیں لیئے ہوگی کیونکہ وہ بڑے سیانے ہوں گے کہ نام سین تھا لیکن جو بھی یہاں پہ وہ کیا ہے جو بھی وہ بھی اس چیزیں ختم ہو گئے ہوگے سب کچھ بڑا گرک ہو گیا ہوگا پھر وہ گانا لیئے آئی پھر کہاں پہ کس سمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے سبسکرائب کارلو جڑے لو